اسلام علیکم ناظرین ندر اور بے بات فیصلہ قویت پارلیمنٹ نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے پاکستان اور کینیا میں نیوروبی میں ڈیل پر دستخط کینیا پہلی بار پاکستان سے ادویات منگوائے گا غزمی کے مقام کے قریب ایس او ایف کے کمانڈر فیرال احمد کو ایک سنائپ کرنے حلا کر دیا افغانستان کے وزارت تعلیم کی سائنسی کانسل کے چیئرمن اور طالبان کے ساتھ عمل مذاکرات کے حامی عبدالباقی امین کو مائڈ کے ذریعے قابل میں حلا کر دیا گیا ناروے نے دسوسی کے الزام میں ایک ہندوستانی شخص کو گرفتار کر لیا کراچی میں سی ٹی ڈی کی کاروائی سے کل ادم تنظیم کے دو دہشتگرد حلاک دہشتگرد حال ہی میں افغانستان سے پاکستان آئے تھے اور ان کو پکڑنے کی انامی رقم 20 لاکھ مقررد تھی افغانستان کے شمالی صوبہ بغلان میں سڑک کنارے نصر برندی سرنگ کے دھواکہ میں نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی انڈی ایس سے وبستہ سیکیورٹی فورس کے کم از کم دو اہلکار مارے گئے اور عام شہریوں سمیت گیارہ افراد زخمی یہ واقعہ انڈی ایس آفیس کے قریب بغلان کے صدر مقام پلخمری میں اس وقت پیش آیا جب ایک سیکیورٹی گاڑی سڑک کے کنارے کان سے ٹکرا گئی پاکستان حکومت کا بڑا فیصلہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے واضح پغیام دے دیا کہ پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا میرا ضمیر اس بات کی درد نہیں دیتا کیونکہ فلسطین کے حوالے سے ہم نے کل اللہ کو جواب دینا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا جلدی مقابلہ ایک کشمیری شہید وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر سے ملاقات کمیٹی میں وفاقی وزیر علی زیدی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سید ناصر شاہ سعید غنی اور دیگر شامل اجلاس میں کوارڈنیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا لاہور میں محکمہ داخلہ پنجاب نے محرم الحرام پر فوج تینات کرنے کی منظوری دے دی لاہور میں فوج کی 63 اور رینجر کی 43 کمپنیاں طلب کی گئیں لاہور میں جلوس کے روٹس پر موبائل فون سروس بند رہے گی محکمہ داخلہ پنجاب پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کے دورے نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا سعودی عرب نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کے حال تک اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے چینی صدر نے مائی میں پاکستان کا دورہ کرنا تھا کرونا کی وجہ سے دورہ تاخیر کا شکار ہوا سردیوں میں چینی صدر کا دورہ پاکستان متوقع ہے لاہور میں گزشتہ روز ریلوے سٹیشن سے حساس اداروں کی انٹیلیجنس بیسڈ انفرمیشن پر گرفتار دہشتگرد کے اہم انکشافات حملے کا منصوبہ چند روز قبل بنایا ہم نے پولیس لائنز کے قریب دھماکہ کرنا تھا دھماکے کا حکم مکرم خان عرف عمر خراسانی نے دیا ستارہ سالہ بمبار پروسی ملکہ رہائشی ہے خودکش بمبار لڑکے کا انتظار کر رہا تھا اس کو جیکٹ دینی تھی کہ گرفتار ہو گیا گمنام شہزادوں نے لاہور کو بڑی تواہی سے بچا لیا اب موسم اپ ڈیٹ دیرہ اسمین خان بھکر، ٹانگ، کلاچی، دریا خان شدید گرج جمک کے ساتھ بارش سسٹم پنجاب کے مغربی علاقوں میں داخل اسلام آباد، مری، ٹیکسلا، ہریپور اور راولپنڈی کے کئی علاقوں میں گرج جمک کے ساتھ بارش یہ تھی آج کی انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں رہے گا نام اللہ کا اللہ حافظ